عبدالعالم خان امین ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو کوئی مذہبی زبان نہیں بلکہ ملک کی زبان ہے جس کو بھارت کا ہر شہری اس سے واقف ہے اور عمومن ہر کوئی اس واقفیت بھی رکھتا ہے آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات انہوں نے کیا کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالعالم خان امین مائنورٹیز ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا جنرل سیکریٹری ہوں آج اردو ڈیولپمنٹ جوائنٹ کانسل کی جانب سے جو پروگرام رکھا گیا ہے اس میں دیگر مہمان نے کافی بہترین اپنی اپنی بات رکھی ہے اور میں وہ تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام کی باتوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے میں وہ سب باتیں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں اور میں اپنی ایک چیز اپنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اردو جو ہے ایک مذہبی زبان نہیں ہے یہ ملک کی زبان ہے اور یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کوئی بات کرتے تھے پہلے سے بھی اور آج بھی بات کرتے ہیں میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں میں جب ہم نارت انڈیا جائیں گے تو سب میں زیادہ بات میٹھی بات کرنے والے سکھ بھائی لوگ ہیں جو سکھ لوگ جو جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے اتنی میٹھی دیکھتی ہے بات تو اس کا جو ہے آپ غور کریں آپ لوگ یہ آگے جو ہے ہم یہ زبان کو اور بہتر کس انداز میں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اس کے لئے میں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں اپنے اپنے ہم کالیجز میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے بڑے بڑے یونیورسیٹیز میں جو ہے اپنے اپنے ایک سوسائیٹیز ہے کیوں نہ ہم جو ہے یہ ہمارے کئی مسئلوں کو جو ہے ہمارے بچوں کو آنے والے نسلوں کو بتانے کے لئے ہم ہر کالیج میں ایک سوسائیٹی بنائیں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میں تمام سکولز اور کالیجز کے اور یونیورسیٹیز کے ذمہ داران کو کہ آپ ہر بیچ میں ایک سوسائیٹی بنائیں وہ سوسائیٹی کے سات آٹھ بچوں کو جو ایک ذمہ داری دے دیں وہ ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے دوست عباب کو بتائیں گے اور اپنے جو ہے محلے تک لے کے جائیں گے تاکہ جو ہے یہ کئی ایشیوز جو ہے یہ مینورٹیز کے ایشیوز جو ہے انشاءاللہ بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میڈیا کا بھی جس طریقے سے اچھے انداز میں جو ہے اس ایشیو کو جو ہے عوام تک لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جو ہے حل کرے اور جو ہے ہم تمام کو جو ہے حمد دے حوصلہ دے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ